ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں پر آئی ٹی کی ترقی کے ساساس کی معیشت نے بھی کافی ترقی کی ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون اور بڑے لوگ انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں ہندوستان میں کچھ ایسی عجیب و غریب روایات ہیں جو دمکتے ہندوستان کے ماتھے پر کسی دھبے سے کم نہیں ہندوستان کے لوگ ٹھمیٹی نامی فیسٹیبل کو آگ کے اوپر ننگے پاؤں چل کر مناتے ہیں حصہ لینے والے لوگوں کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرانا پڑتا ہے کئی دفعہ تو شدید زخموں کی وجہ سے معظوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو کھم نامی فیسٹیبل میں ہندو تیز دھار کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں رسیوں کی مدد سے انہیں اوپر زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان میں فضاء میں لٹکا دیا جاتا ہے انٹرنی حقوق کے دباؤں پر اس رسم پر پبندی لگا دی گئی تھی لیکن ابھی بھی یہ رسم مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اسپین کے مقابلے میں ہندوستان میں بل فائٹنگ بغیر کسی ہتھیار اور رسی کے بغیر ہوتی ہے اور بیل کو بھی بعد میں مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندووں کے لیے وہ مقدس ہے نوجوان اس میں بڑے جوش و خروت سے حصہ لیکھتے لیکن بہت زیادہ ہلاکت کے بعد سپرین کورڈ نے اس پر پبندی لگا دی تھی ہندوستان میں منائے جانے والے کئی عزبی تہماروں میں لوگ اپنے بال منواتے ہیں اور بالوں کو برامت کر دیا جاتا ہے اس وقت ہندوستان بالوں کی برامت میں سرے فیر ملک بن گیا ہے مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹرنوں کے حساب سے لوگ ہول سیلرز کو بال فروف کرتے ہیں صدیوں سے ہندووں میں شوہر کی موت کے بعد بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم ہے جس کو ستی بھی کہا جاتا ہے اس پر بردانوی سامراج نے ایٹی فیفٹی نائن میں بابندی لگا دی تھی لیکن ابھی بھی ہندوستان میں کہیں کہیں یہ رسم کی جاتی ہے حالانکہ اس رسم پر حکومت سخت سزائیں بھی دیتی ہے ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک سو سے زائد بچوں کو اس مندر کی چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے پھٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے چادروں کا ایک جال لیے مردوں کا حجوم کھڑا ہوتا ہے بچوں کو پکڑتے ہیں وہ لیکن یہ ایک صفاکانہ کانس اس انوکھی رکھتے ہیں رسم کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں میں اور بچوں کی خواہش پیدا ہوتی ہیں اس رسم سے لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا مکمل ہے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور گھومنے کا حکم دیا جائے گا گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی گزا کے اوپر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن نیچے پھینک دیتے ہیں اور یہ برہمنوں سے نیچے والی ذات کو یہ تھپ کرنا پڑتا ہے ان کے خیال میں یہ رسم ادا کرنے سے جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے ہندویزم میں کسی پر جادو کرنا ایک عام بات ہے اس میں مصرفید مرگی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ٹکڑوں کو کٹ کے اس کو جدن تر منتن کٹ کے اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے گھر پھینک دیا جاتا ہے اور جس پر جھارپون کی جاتی ہے اس پر اسے مختلف سوال کی جاتے ہیں اور اس کو جادوی اثر سے نگتے ہیں کیونکہ شیطان اور بدروحیں سفید چیزوں سے ڈرٹی ہیں اس لئے سفید مرگیاں لمبی اور باریک سوئے کے مدد سے زبان میں سراخ کیے جاتے ہیں یہ سوئیاں کبھی لکڑی اور کبھی لوہے کی استعمال کی جاتی ہیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ زبان چھیتنے کے بعد مو سے باہر نکل جاتی ہے یہ عام طور پر ہندوستان کے ملوں میں ہوتا ہے اس کی زیادہ عام طور پر شادی کی خواہش ہوتی ہے یہ سماجی بورائی کئی ممالک میں ہیں لیکن ہندوستان اس میں سر فرست ہے اس میں ماں کے پیڑ پہ ہی بچے کو اگر پہ بچے ہی ہو تو اس کو مار دیا جائتا ہے دفعاتوں اور ننی پڑیوں کو پیدائش کے بعد بھی مار دیا جاتا ہے اور اس رسم پر انڈیسویں صدی سے پبندی ہے لیکن پھر بھی اس پر کابو نہیں پایا جا سکا یہ ہندوستان کے دل دہلا دینے والے حقائق ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہم بہت زیادہ لگی ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ ویڈیو انفورمیٹیو تھی یا نہیں چلتی ہوں دعا میرا یاد رکھنا بائے بائے اللہ حافظ موسیقی